اور یہ تحریک یہ عام آدمی کی تحریک ہے اور عام آدمی کی تحریک تام جھان کے ساتھ نہیں ہوتی عام آدمی کی تحریک فضول خرچی پر مبنی نہیں ہوتی عام آدمی کی تحریک مبنی ہوتی ہے اخلاص پر اخلاص نیت پر جذبے پر قربانی پر محنت پر آج جہاں جتنے لوگ موجود ہیں وہ غریب قرآنوں سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے آج تک اپنے گھروں میں دفکے بیٹے تھے لیکن وقت اور آلات نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم اپنی عوارز کو ایک بار پھر بلند کریں اور اس دس فیصد اشرافیہ کو میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن اس ملک کا غریب مزدور اور محنت کا اس طبقہ جھاگ گیا تمہاری طاقت جڑن تختہ ہم کریں گے یہ غریب آدمی کرے گا یہ جب اپنے حق کے لیے اٹھے گا تم جس طخت پر بیٹے ہوئے ہو اس کو اٹھایا ہوا عزام آدمی ہے اور جس طرح میرے بھائی نے ذکر کیا کہ پانچ سال یہ لوگ بیٹھ کے دونوں ہاتھوں سے اس ملک کے خزانوں کو لوٹ رہے ہیں آپ ایک مارچس کی ڈپی میں بھی ٹیکس دیتے ہو لیکن آپ کی تظلیل کی جاتی ہے سرکاری نوکر وردی پہن کے خود کو افسر سمجھتا ہے حالانکہ وہ بکمنگا دو دو ٹکے کا آدمی وہ آپ کے پیسوں پہ پلتا ہے یہ کمیشنری یہ ٹپٹی کمیشنر یہ سیکریٹریز یہ جو افسر شاہی کا تام جھام یہ جرنیل یہ سب آپ کے پیسے میں ملتے ہیں اگر وہ آپ کے پیسے کو حلال کرے تو ہمارے ملک کا جو حال آج ہو چکے خدا کی قسم نہ ہوتا اگر دو سال تک بھی ان کی وہ جو فضول خرچی ہیں جو ان کو مفت کی مراعات ملتی ہیں جو مفت کی بجلی مفت کا پیٹرول مفت کا ہر کچھ ملتا ہے اگر وہ ختم کر دیا جائے تو ہمارے پلک کے آلات صدر سکتے ہیں ملکل لیکن اس کی ایک دنیادی شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ غریب آدمی اپنے حق کے لیے خود اٹھے کوئی دوسرا آکے آپ کے مسائل حال نہیں کرے گا آپ اگر اپنے حق میں اپنی آواز بھی بلند نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں ہاتھ جاڑ کے اپنی قبر کی تیاری کرنی شروع کر دینی چاہیے آپ کو خود بولنا ہوگا اگرائی کو ہتم کرو اگرائی کو ہتم کرو اگرائی کو ہتم کرو سن کو ہتم کرو سن کے یہ زاب دے ہم نہیں ماندے ظلم کے یہ زاب دے ہم نہیں ماندے ظلم کے یہ زاب دے ہم نہیں ماندے یہ پرادوں میں بیٹھا ہوا کوئی افسر کوئی سیاستدان نہیں کرے گا تم خود کرو گے ظلم کے زاب دے ہم نہیں ماندے ظلم کے زاب دے ہم نہیں ماندے ظلم کے زاب دے ہم نہیں ماندے میں آج آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں ہمارے شہر کا کوئی مسئلہ ہو دو جوانوں کی یہ چھوٹی سی مجلس ہر جگہ کھڑی ہوئی ہے آپ کو کسی جگہ پہ کوئی تکلیف ہوئی ہو ہم ہر جگہ پہنچے ہیں اور پہنچے گئے